نقل شراب دے مسئلے نوں لے کے پرطاف سنگ باجبہ نے راجپال نوں مانگ پتر دیتا کہ یہ دی جان چا جڑی ہے سی بی آئی تو ہونی چاہیں دی ہے جا ہائی کور دے سٹنگ جاج تو ہونی چاہیں دی ہے پر سرکار کہن دی ہے کہ ایسی ایسی ٹی تو قرامہ گے نالی ساڑے کاول افسر ہے گے نے پرطاف سنگ باجبہ ساڑے نال ہے گے نے سنیل جاکھڑ بھی لگاتار کتنے اکتے ہیں روپ لارے نے کی باجبہ آخر ہے کیوں بھول رہے نے باجبہ صاحب دیکھا جب پہلا تا جان چنو لے کے جنہیں گلہ اٹھی آنے اس دو بات اسی راجپال کو جاننے ہو پھر سنیل جاکھڑی تو اڈے خلاب بول دے ہے گنے تو سمجھے کہ سرکار نے شاید جمعہ داری پوری کری ہون دی تو انہوں نے لوڑی نہیں سی جان دی ہوتے سرکار زمیواری تو پورا کام لے دی لوگ ساتیسفائید ہون دے کانگرس تا کارڈر ساتیسفائید ہون دا تس ہی اپنے آپ ساتیسفائید ہون دے تکریبا ساڈے تین پونے چار سال انتظار تو بعد کہ جیدے کیتے وادے کپٹن عمراندر سنگھ نے انہا وادے آن دی خلافی ہو رہی ہے کپٹن عمراندر سنگھ دی گورنمنٹ دے ویچے مس گواننس ہو رہی ہے کپٹن عمراندر سنگھ نے اپنی جیدی زمیواری ہے گورننس دی وہ اگر جیسے آوٹسورس کر دیتی اندی کچھ بابوانو آوٹسورس کر دیتی کسے منتریتی سنوائی نی کسے امیلی دی سنوائی نی آہ پو جاکے جنگل چھ بیٹھ گئے نی کسے برکردی سنوائی نی کانگرس پر بن جاکے بکھو میرا کہل شاہ تالا لگ گاؤنے کوئی بندہ تو ہی کتے نی بیہتے کسے منٹری کسے منٹری نہیں جانے کسے منٹری نہیں جانے کسے منٹری نہیں جانے میرا کہہ خاص طور پر بن جاور سنگھ کہ چونہ رفعہ جوال لاخرت مجھنے پر کار پسند نہیں آئے پھر اپنے جنگل دیکھ داش کلومیٹر دیکھے جاکے آئیسولیٹر جنگلے اتھے بیٹھے اتھے ست داران بندہ کو ملنی ساگتا ہے تو تو سی میں درس ہوئے پنجابی ایڈمیسٹریشن کسا چلے گی we are answerable to people جی آج جیسا شمسین سنگھ دولو دے پرتاب سنگھ باجوا نے اسیو چکے نے وہ چکے نے جاتو سی بیکھا ہے کہ پانی تے سردے اتھو دیو آگ گیا ایتھے کانگرس نو جے بچانا ہے کانگرس تے بچانا ہے تو سانو بولنا پہے گا بولن پچھے سانو کو قیبت ادا کرنے پہے گی وہ پاوے سیاسی ہوئے پاوے کوئی اسی کرنو تے آرہا باجوا سب سی ایم گئے نے کل تانتانو تھے دورہ کارنو باستے وہ تو بعد بھی سوال اٹھ کے کہ وہ اتھے لوگ کارنو نہیں ملے ہے گے جڑے پیٹھتے لوگ سی گے دو جے پاسے جے دیکھا ہے جبے سونیل جاکڑ کاندے بھی جدو سونیہ گاندی کو پڑا جانا چاہینا چاہینا سی باج باجی نو نہ کی پڑا راجبال کوڑا کئے کام باسے جے سونیہ گاندی جنو تھے سارا کچھ دسی جانے ہیں تن ساڑے تن سال ہوگے دیں اگاہ کردیاں پارٹی ہائکمارنو ساراں داستے رہے ہیں سونیہ گاندی جی انویسٹیگیٹنگ اجنسی ہوں نے تھوڑا موکارل کروانے سے یہ جدو سی بیک ہے کہ انہاں دیا جنہیں سیٹس ان دی پاسٹ بانیاں نے پاہے دسیرے دی بیڑے جڑا ریلوے ایکسیڈنٹ ہویا ساٹھ بندے بارے گے پھر بٹالے میں پٹاکین دی فیکٹری چاگلا گیتے ہی بندے مارے گے ستا ہی بندے پھٹڑ ہوگے جنہیں سپیشل انویسٹیگیشن ٹیمہ بٹھائیاں بے سیٹا نکلیا ہے یہ بے سیٹا ہی نکلنے سی اوڈو پہستا شیم شیر سنگھ دولوں نے پرتاپ سنگھ باجوہ نے فیصلہ کیتا کہ ایدے بچوں کو جنہیں نکلنا دین گزر رہے ہیں کانگرس کی شاک کٹ رہی ہے لوکان دی سنوائی کوئی نہیں ہے لوکان چھ فرسٹریشن واد رہی ہے جے آج بھی ایک گڑی جڑی تالی وال جا رہی ہے ڈرائیور نو نیند آئی پہی ہے درائیور نیند آئی پہی ہے جہاں میجر ایکسیدنٹ ہو جانا ہے سواریاں ساریاں رکھان ہو جانا ہے وہ تو ہی فیصلہ کیتا ہے کہ CBA تھی ایڈی انویسٹیگیشن دی لوڑے جنہ نے ستائی سو کروڑ پہ جنہ لوکانے چونہ لائے ستائی سو کروڑ پہ کٹیتے ہیں سارلانچ ایکسائی لائے اوستو بعد ایک سو ایک ہی بہتا ہوگی ہے جنہ ہونسی کرکی رہے ہیں یا کوئی سپایی کوئی ہوگی ہے سسپینڈ کرتا شراب لیا آکے بندن مالے جیدے ہیں وہ پھائی لیا یہاں رہاں بسل آلی دیوڑا ہی سیدھے کہ وہ پہلے ادینٹیفائی کروڑ ڈیسٹلرییاں جہاں ساریاں پتا ہے یہ نہیں کہ کسا پتا نہیں ساریاں پتا ہے وہ دیسٹلرییاں بکر وہ دیسٹلرییاں دی مالک عربا پتی لوک نے عربا پتی لوکانوں تانوں پتا ہے کہ پلیٹیکل پروٹیکشن ہوندی ہے جنہ چر اونہ بندیاں نو ہاتھ نہیں پہندا جنہ چر ستائیسو کروڑ پی یا پنجاب دا ڈوبیا انہ لوکان کو لو ریکووری کر دے اسی خجانے جمع نہیں کر دے کہ اسی پنجاب دے لوکانو کمانگی کہیں جسٹنز دی ایک سو اکی قاتل لی لب دے یہ نہیں کہ کنے شراب لیا آن دی دے کنو بندی یہ اسپیرٹ کےڑیاں ڈیسٹلرییاں چو آئی ہیں کون بندی نے جڑی اس طرح دے دے بے چھنے جنہ چر کنگ پنج نہیں تسی پاٹھے اللیسٹلرییاں ڈیسٹلرییاں اللیگل کھنے وے چھ پڑے گی تسی منو دسو بڑیاں جڑیاں ڈیسٹلیاں دو سو کروڑ نہ لگے دی ایک نے اللیگل پانچ کروڑ نہ لگے دی جنہ چھنے اللیگل فیکٹری ہے دو دو سو پیٹی ہے روزدی بناتی یہ دے واہ سے جنہی بھی ماشین دی کے نے دیتی ایڈنٹیفائی نہیں لائی کے نے ایڈنٹیفائی نہیں پھر پنجاب سٹیٹلیک سٹیٹلیک سٹی بورڈ تو بینہ کوئی فیکٹری چھنے چاہی دی کیونکہ بجلیدہ نو کنیکشن چاہی دی بینہ بجلیدہ چلی نہیں وہ اجے تھا کوئی گرفتار کنے بلازم نے دیتی ہے کنور دے وے چھنے دے وے چھنے دے وے چھنے دے یہ تینے لبیاں کنیاں ہو رہے ہیں کنیاں نہیں لپیاں ہو تو یہ جاند دے ایڈویسٹریشن جانے تو یہ سارے بڑے مسئلے ہیں انہ بڑے مسئلے ہیں دے وے چھنے جیڈی گالے کیپٹن عمراندر سنگھ نے گھڑکا ساب ہاتھیں چپڑ کے سوہ کھا دی وہ جے کیپٹن عمراندر سنگھ پوری نہیں کرے گا تے اسی سٹیج تے اسی میں ہوتوں بیٹھے سی میرے کو پردانگی لے کے نا ہوتیتی سی میں ہی کانگرس دے چندہ میں آؤٹگوئنگ پردانسی انکمنگ پریزیدنس میں ہی چندہ عمراندر سنگھ جیدے آتے پڑا ہے اسی اس گناہ دے بیچے گناہ گارنی پڑا ہے اسی یہ تام اسلا چکے ہیں کیپٹن سوڑی یہ نے شب شیر سنگھ دولو تے پرداب سنگھ باجوا نے اسی پرانے کانگرس اسی خون دیتا ہے پارٹی اسی پارٹی دے پردان رہے ہیں اسی زمیبار پندے ہیں اسی پارٹی دے پردان رہے ہیں آج جے لوکاں نے جواب دے آندے ٹائم میں کی اسی جواب دا کے لوکاں تو ایس گالکارن اسی اپنا فرز دی دائی کی کر دے ہیں اے دے بات سے سانو کو سیاسی قیمت دا کرنے پہے گی اسی ہوں بھی تیار بکو میں تاں پکی دازتا ماں تریڈ سال دی میری عمر ہو گی جہاں تک ریٹائرمنٹ میری ہونی ہے راجین سبت میں پیٹھا دے ہو جائیں پینٹ سال دی عمر سپریم کورٹ کے چیف زیستر سے ریٹائر ہو جانا ہے تو ہی سوچ لانکہ یہ ریٹائر ہو گیا ہی لوکانا گناہ نہیں کرنا لوکانا تو کھانی کرنا پنجاب دے لوکانا پیٹ پیچھے کلونا ہے کانگرس دے برکرنال کلونا ہے وہ پیچھے کربانی لوگ دینے آئے ہیں سارہ سالہ تو لوگ کربانی دینے ہیں سچ کینڈ والا ہمیشہ کربانی دینے ہیں سانوں کوئی دارنی کوئی خوف نہیں نہ ہی پیچھے ہٹنا ہے سانوں کوئی پیچھے ہٹا تھا بایدوان صاحب تسی کل جتو بٹا رہے تسی بھی دورتی سکے تھا اس سے میں تسی گل کری کہ شکنی تکنب کرنے تسی ذکر کریں آخر کل حالات ہے جہے مارے بان چکے ہیں کیونے شدینتر ہو رہے ہیں تسی میں نے دسو جو سنیل جاکڑ دا رول ہے پردان دا رول ہوندہ سر جوڑندہ سر پڑوان دا رول نہیں ہے مہا پارت دے وچے شکنی ماما جی ڈا سی انہیں پروار دے وچے پرامانہ پرار لڑا کے مہا پارت کرائی سی یہ دا رول بھی یہ ہی ہے یہ سمجھ جائے کہ دو لڑتے رہنگے میری دکان چل دی رہے گی کیپٹن نمبر اندر سنگھ نوں میری مدر دی روڑ پہن دی رہے گی میں اپنا سعودہ درواندہ رہنگا سعودے دے وچے مال خرید دے رہنگے انہ بھی سعودہ ہویا ایس توتے نوں جڑی چوری انہوں نے کھا دی اینے تازی جس کار نے بول رہا ہے جنہیں لکھتی ہیں انہوں ڈائیلوگ دے کے کلینے انہوں نے وہ جنہیں ڈائیلوگ ڈیلیوری ہو رہی ہے یہ بیسیکلی دو ڈی سی انہیں لوایا انہوں نے اپنا در سنگھ کو ایک ایسے سپی لوایا ہے ایک ڈی سی ہے دا پہلے پتھانکوٹوں مدلے آسی وہ انہیں سنگھرور لوایا ہے رام بیرو دنہ ہے ایک اینے ڈی سی اور فازل کا لوایا ہے ایک ایسے سپی لوایا ہے انہیں انہوں نے توتا خوش ہو گیا ہے یہ پردانگی دا کام میں تھی پردان تے ضمیر وڑا بندہ چاہی دا پردان چاہی دا جہتے ریڈ دیا دی ہوئے پردانو چاہی دا جہتے عزت مانتے سنمان ہوئے جیسے پردانو گھٹو پھڑ کے سی ایم دی سیکیورٹی سیکریٹریر چھو بار کر سا دی ہے تو اگلے دن پھر پھر کٹا سوٹ پاکے انہوں موا لگا کے پھر پریس کانفرنس کار سا دا پھر پرماتمہ ہی ہے پھر پردانو جانے دی بجرد سر اللہ سے پوچھوں گا کی کیابینٹ چاہ پہلا بھی ایک خوری ذکر آیا سی گا کیابینٹ نے تو ادھے خلاف فیصلہ کرتا ہے انہوں پھر ایک پریس نوٹا ہوں دا ہے پریس نوٹا ہوں دا جدو کیابینٹ مکجان دیا یا پھر جے کہیے کہ اس تو باد دے فیصلے ہوں دے پہلی جدو کیابینٹ دی گال ہوئی تھی او دو پنج بندیاں نے مرنہ گال کی تھی اون کامرہ تاں یاد ہوئے گا میں تاں دے سے تینے تے منسٹران دے منو فون آیا دونوں میں کی تاں گیا باجو سب اے ساڈے گال ضرور ہوئی تھی بڑ کوئی متا پاس نہیں ہوئی ہسی کوئی متا پاس نہیں کیتا ہسی کیا بہ کے گال نبیل دو ایس طرح ہی ہونوالی کیابینٹ دے دسکشن وی نہیں ہوئی تینے منسٹرز نے میری گال ہوئی تیس کشن وی نہیں ہوئی بہت کوئی ایک دن پہلے ایک دن پہلے کیابینٹ میٹنگ ہوندی اگلے دن شامنو اوستو تقریبا تاریخ انتے ہیں پریس نوڈ جا رہی ہوند ہے کہ سرم سمتی نا سرم سمتی دن رہی چاہیدی جدو کیابینٹ میٹنگ موکھ دیئے کیابینٹ میٹنگ تینے موکھ جاندی ساڈے تینے چار پانچ واجے سرم سمتی دا نوڈ چلا جاندی اگلے دن شہ واجے پریس نوڈ آندا ہے اے سوچیا سمجھیا پریس نوڈ سی اے ام آر سے لکھیا گیا اینہ نے کوئی منسٹر دی سپورٹ نہیں اینہ نے کسے ایمیلے دی سپورٹ نہیں کانگریس نے کسے ورکر دی سپورٹ نہیں اے آئیسولیٹڈ ہوگئے اے دونوں جانے آئیسولیٹ ہوگئے تو اسے گالکار میں پارٹی آئکمار نے اپیل کیتی ہے کہ اے جڑے دو کو پائلٹ نے اے جاہدے میں چچڑے نے برساتاں دا موسم میں اے نا کوئی جاہ جڑا ہے ایتھے تارمک تے اترنا نہیں اسکیڈ ہوئے گا پسینجران دا بھی نکسان ہوئے گا جہاز دا بھی ہوئے گا تے جہاز دا بھی ہوئے گا کپٹن دونوں جانے بدلو کوئی کابل پائلٹ رہ کے آؤ کانگریس تی بیڑی جڑی یہ پارلو آسکن انہ دے باستی کھیڑنی انہ دا چیرہ بینکاب ہو چکے ہیں لوگ اے نا نفوڑ بلکل نہیں چالتے لوگ کا دا بشوائے شہنہ توڑ چکے ہیں راجبہ نے ساتھ تو ہوتے کہنا ہے کہ جیلی لئیو لڑ رہے نے لوگ کان دیتا ہوا گے لڑ دے رہنگے تے جی کانگریس دا بیڑا بار پانا ہے تا جیڑے پائلٹ نے ہو بدلنے پہنگے یعنی کی موڈی بدلنے پہنگے تائیوں کر کے جا کے جڑے کی اگے کانگریس کیسے سیٹے لگ سکتے ہیں ویڈیو جنرلسٹ کامل دینا سمی جوشی ڈیلی پوس پنجابی چنڈگر نکل اشراف دے مسئلے نوں لے کے پرتاب سنگھ باجبہ نے راجبہ نوں منگ پتر دیتا کہ یہ دی جان چا جڑی سی بی آئی تو ہونی چاہیں دیا ہے جا ہائی کور دے سٹنگ جاج تو ہونی چاہیں دیا ہے پر سرکار کہنے دیئے کہ ایسی ایسائی ٹی تکراما گے نالی ساڑے کافل افس رہے گے نے پرتاب سنگھ باجبہ ساڑے نار ہے گے نے سنیل جاکھڑ بھی لگا تار کتنے اکتے روپ لارے نے کی باجبہ آخر ہے کیوں بھول رہے نے باجبہ صاحب دیکھا جب پہلا تا جان چنو لے کے جنگ گلہ اٹھیں آنے اس طور پر تسی راجبہ کو جاننے ہو پھر سنیل جاکھڑی تو اڈے خلاب بول دے ہے گے نے تو یہ سمدھی ہے کہ سرکار نے شاید جمعہ داری پوری کری ہون دی سنیل جاکھڑی تو پورا کام لے دی لوگ ساتیسفائیڈ ہون دے کانگرس تا کارڈر ساتیسفائیڈ ہون دے تس ہی اپنے آپ ساتیسفائیڈ ہون دے تکریبا سادے تین پونے چار سال انتظار تو بعد کہ جیدے کیتے وادے کپٹن عمراندر سنگھ نے انہا وادے آن دی خلافی ہو رہی ہے کپٹن عمراندر سنگھ دی گورنمنٹ دے ویچے مس گوہرننس ہو رہی ہے کپٹن عمراندر سنگھ نے اپنی جیدی زمبے واری ہے گورننس دی وہ اگے